بنگلورو میں کچھرہ اٹھانے والے سلمان شیک کو کچھرے کے دھیر سے 23 بندل امریکی ڈالرز کے ملے ہیں جن کی قیمت قریب 25 کرو روپے ہے یہ گھٹنا ایک نومبر کی ہے اور سلمان کو جب یہ بندل ملا تو وہ گھبرا گیا اس نے رقم گھٹ میں رکھی اور اپنے مالک کے واپس آنے کا دزار کیا پانچ نومبر کو جب سلمان کا مالک واپس آیا تو رقم مالک کے حوالے کر دی سلمان کے مالک نے پوری گھٹنا سمات سیوی کالیم اللہ کو بتائی اور ان کی مدد سے پھر بینگلورو پولس کو یہ سوچنا دی گئی اب پولس نے یہ رقم جانچ کے لیے بھیجی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ڈالر اصلی ہے یا نکلی یہ پوری رقم ایک کیمیکل میں بھیگی ہوئی ملی تھی اور اسے لے کر بھی جانچ چل رہی ہے اس پر زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سے ہوگی نحال کی دھوائی بینگلورو کے حبال میں کورا کچھرہ اٹھانے والا سلمان شیخ اس وقت حیران رہ گیا جب کچھڑے کے ڈھیڑ میں اسے ایک ایسا بیگ ملا جس میں رسائل میں ڈوبے 23 بندل امریکی ڈالر سے جس کا ویلیو 25 کروڑ روپے ہے گھٹنا ایک نومبر کی ہے سلمان گھبرا گیا اس نے یہ بندل اپنے گھر میں رکھا اور جب اس کے کمپنی کا مالک بپا پانچ نومبر کو واپس آیا تو سلمان نے وہ رقم اس کے حوالے کر دی بپا بھی گھبرا گیا اس نے فوراں سماسیوی کلیم اللہ سے سمپر کیا کلیم اللہ نے بینگلورو کے پولیس کمیشنر بی دیانل سے بات کی اور انہوں نے سبوں کو کرنسی کے ساتھ اپنے پاس بلائیا حبال پولیس کو جہاں سوپی گئی جسے یہ پورا معاملہ بلیک ڈالر ایکس کائم سے جڑا لگ رہا ہے یعنی کرنسی ڈبل کرنے کی دھوکہ دھری یو ایس ڈالر کو ریزرب بینک بھیجا گیا ہے جانچ کے لیے تاکہ یہ پتہ لگ چل سکے کہ ڈالر اصلی ہیں یا نقلی سبھی نورس رسائل میں بھی گئے تھے ایسے میں شک بلیک ڈالر ایکس کائم پر ہے لیکن اس معاملے میں ایک مور آیا پپا نے آروپ لگائے کہ معاملہ سامنے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے سات نومبر کو اس کا اپھرن کر لیا انہیں شک تھا کہ روپے اب بھی بپا کے پاس ہے کچھ گھنٹوں کے ہی پوچھتاج کے بعد اسے چھوڑ دیا پولیس آس پاس کے سی سی ٹی وی کی مدد سے جانچ کر رہی ہے تاکہ اگر بپا کا اپھرن ہوا تو اسے اس گاری کو تلاشا جا سکے جس میں بپا کو واپس بال کے پاس چھوڑا گیا اگر اس گاری کا پتا چل گیا تو بیک میں ملے ڈالرز کی گتھی بھی سلح جائے گی ڈینگلورو سے کیمرامین گووین مورتی کے ساتھ نحال کدوائی ڈی ٹی وی انڈیا